مولا بخ چانڈیو صاحب جیس آئیں بسم اللہ سر جیس صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے بڑی مہربانی سر بڑی منتوں کے بعد مجھے آپ نے ٹائم دیا ہے ایک طور سے کے بعد میں بات دو تین لقات میں کرنا چاہتا تھا اس میں پہلی تو ہے کہ وابڑا والے اتھارٹی والے لاکھڑا پاور ہاؤس سے اور کوٹلی پاور ہاؤس کو بند کرنا چاہتے ہیں وہاں سے لوگوں کو نکار رہے ہیں سیکھوں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں آپ نے یہ پہلے مسئلہ کمیٹی میں اٹھایا تھا کمیٹی نے یہاں بڑی محنت کے ساتھ وہ فیصلہ بھی دیا لیکن یہ حکومت کسی کمیٹی پر عمل درامت کرنے کی پابند نہیں ہے وہ کسی اسٹیننگ کمیٹی کے مسئلے کو یا فیصلے کو سنتی نہیں ہے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں لاکھڑا اور کوٹلی کے ملازموں کا معاملہ آپ دوبارہ اٹھائیں اور اس پر کوئی نتیجہ نکالیں وہاں کے کیا کہہ رہے ہیں آپ بات کریں چانڈیو صاحب اور دوسری وہاں لوڈ چیٹن کی بات لے گئے بھی لوڈ چیٹن کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ابھی یہاں بڑا سستا موضوع ہے بڑی جلدی مشہوری ملنے کا وہ ہے پانی کا مسئلہ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی نے بنایا کسی نہیں بنایا لیکن یہ معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے اس کو اس انداز سے اپنی حیثت بڑھانے کے لیے اس کو یوں کہہ کر تقیرے کر کے نہیں کرنا چاہیے یہ اگر اتنا آسان معاملہ ہوتا تو آپ سے پہلے کئی حکمران کئی حکومتیں آئی ہیں اور چلو سیاسی نہیں ہے وہ بھی پانی کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے آپ ایسے ہی پانچ من میں تقیر کر کے بڑا جاہو جلال دکھا کر آپ اس مسئلے کو حل تو نہیں کر سکتے آپ نے نہیں کیا اور یہ جو کل بھی اس کسی نے کہا پانی سمندر میں جا رہا ہے بھائی آپ ایسے بول دیتے ہیں پانی سمندر میں جا رہا ہے آپ ماہرین کو رکھیں تہے کروائیں یہ پانی سمندر میں جانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے آپ جان پوچھ کے ایسی صورت حالت پیدا کر رہے ہیں جہاں سوبوں کے درمیان اختلافات بڑھیں اب میرے لیڈر نے کہا ہے کل میں نے سنوے نہیں تھا رضا ربانی صاحب نے بھی کہا ہے اس مہائدے کا نئے سنے سے جائے گا لینا پڑے گا سندھ کے لوگ اس مہائدے سے متمن نہیں ہیں یہ مہائدہ آمرت نے کروایا یہ مہائدہ غیر نمائدہ حکومت تھی سندھ کی اس نے کروایا وفاق میں بھی وہی حکومت تھی ہمیں یہ مہائدہ قبول نہیں ہے لیکن ہم نے وفاق کو عزت و احترام دینے کے لیے اس مہائدے پر عمل کرنا چاہا آپ اس پر بھی عمل درامے نہیں کرتے میں اس کمیٹی کا میمبر تھا عرصہ کے چیرمن آئے اور جس جمٹائی سے عرصہ کے چیرمن نے بات کی وہ بڑی شرمناک بات ہے وہ پاکستان دوست موقع نہیں ہے کہ چشمال لنک کہنا رہا ہے چشمال لنک کہنار فلیپ کہنار تھا آپ نے اس کا بیڑا گھر کر کے پاکستان کی سالنیت کے خلاف ایک سادش کر رہے ہیں ایسے ہی چلا دیں گے آپ کی آپ کی باتشاہی ہے آپ چشمال لنک کہنار چلائیں گے آپ دریائے سندھ کا پانی بند کریں گے سندھ کو ریگستان بنا دیں گے بس آپ کی جاگیرہ ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے چودری صاحب نے اچھی بات کی کہ چلو کمیٹری بنائیں کوئی بات کریں یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسے باقچار کہہ دینا کہ پانی ہم کو ملنا چاہیے چشمال لنک کہنار نہیں چلنے دیں گے آپ زبردستی چلا رہے ہیں مجھے ناراضگی ہے شہباز شریف صاحب سے بھی میں معافی مانگتا ہوں ان کی پاکستان بھی انہوں نے بھی اپنے دور میں جس ہندہ سے چلایا وہ سندھ کے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں تھا اس معاملے پر گھنڈا گردی ہمیں قبول نہیں ہے پاکستان کسی ایک صوبے کی ملکت نہیں ہے جو پاکستان کی بات ایک صوبے سے آئے گی وہ وفاق کی بات ہے بلوچستان کی کوئی بات وفاق کی نہیں ہے پختونخواہ کی کوئی بات پاکستان کی نہیں ہے سندھ کی کوئی بات وفاق کی بات نہیں ہے آپ چیمپن بن گئے جو آپ کریں گے وہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا اس معاہدے سے سندھ کے لوگوں کو تکلیف ہے اس وقت سندھ کے لوگوں کی زبینوں کو پانی نہیں مل رہا سندھ کے لوگوں کو پینے کا پانی بھی نہیں مل رہا ہے اس محایدے کا نیسر اور عرصہ میں ایک عرصہ میں ایک ممبر ایک صوبے کی گھنٹا گردی بد ہونی چاہیے اس محایدے کا نیسر سے جائزہ لینا چاہیے ہمیں قبول نہیں ہے یہ معاملہ ایسا نہیں چلے گا مجھے چودری صاحب کے لیے عزت ہے میں ان سے کوئی اخترام زیادہ نہیں کرتا میں ان کا اخترام کرتا ہوں لیکن وفاق پاکستان کا چہرہ دکھائیں آپ علاقہ ہی چہرہ نہ دکھائیں علاقہ ہی ووٹ لینے کے لیے علاقہ ہی باتیں نہ کریں اگر آپ وفاق کی سیاست کرنے آئے تھے تو وفاق کی بات کریں وفاق کی بات چاروں صوبوں کے مفادات کی یقصہ بات کرنی ہے ایک صوبے کی بات کرنا پاکستان کو لقصان پہنچانا ہے ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی لیکن حق تو پہنچتا ہے کہ اگر سندھ کو تکلیفت تو سندھ کی اب کریں گے ماتم کریں گے اگر کسی مسئلے پہ پنجاب کو پکتونخواہ کو بلوچستان تکلیف میں ہیں تو ان کے لیے بھی ایسی آواز اٹھائیں گے لیکن یہاں تو سندھ کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے سندھ کو ریگستان بنایا جا رہا ہے اور آپ وفاق وفاق کر کے نہیں یہ پاکستان کے خلاف ہوگا چیمیر صاحب میں آپ سے یہ عوصہ فیڈریشن ہے یہاں پہ چاروں صوبوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کسی بھی صوبے کے لیے قابل قبول نہ ہو میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ کے اس بات پہ شکر گزار ہوں میں بھی آپ دیکھیں ہم بچپن سے سیاست کے پہلے جن سے یہ سیاست کرتے ہیں وفاق کی سیاست کرتے ہیں پاکستان کی سالمیت کی سیاست کرتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس معاملے کو ایسے جذباتی تکیروں میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اگر کوئی کم بھی لیکن میں اپنے بلاول صاحب میرے محبوب چیئرمنٹ کی اس تجویز کی حمایت کرتا ہوں کہ اس معاہدے کا نئے سرے سے جائزہ لینا چاہیے اور کسی بھی صوبے سے میں بلوچستان پختول خواب پنجاب میں کسی بھی صوبے سے جاتی کا حامی نہیں ہوں لیکن اپنے صوبے کو بنجل بنانے کا تو سخت دشمن اور مخالف ہوں ایسے کسی بھی رنگ میں بات ہوگی میں پھر بھی نام لے رہا ہوں بار بار چودری صاحب کا انہوں نے آجی شوٹ آیا لاکھ عزتوں کرنے کے باوجود ان کا لاکھ احترام کرنے کے باوجود ان کے بہت سارے لیڈروں کا احترام کرنے کے باوجود اس موقف کی شدت سے مقالبت کریں گے کہ اگر وہ یک سر کہہ دیں گے کہ اس چشمانے کے انعال بہنا چاہیے بہا جا تو گیا ہے گنڈا گردی کے زور پر چلا تو گیا ہے اور یہ قانون وہ معاہدہ قبول نہیں ہے جو نکتہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اس معاہدے میں لکھایا ہے کہ ہر صوبہ اپنے حق کا پانی نہیں وہ عامریت کا معاہدہ تھا وہ غیر نمائدہ حکومت کا معاہدہ تھا اہل سندھ کو قبول نہیں ہے جیرمین صاحب میں آپ کا شکر بتاروں آپ کے بڑی مہربان